بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پریس کارفرس بنیادی طور پہ چار ایشوز پہ ہے پہلی تو میں آپ کے سامنے جو وزیراعظم پاکستان امام خان صاحب کے ویجن کے مطابق صدی اللہ علیہ وسلمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور میاں محمود الرشید صاحب کی قیادت میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ہمری فارمز لے کر آیا ہے جو کل انہوں نے آپ کے سامنے رکھے بھی آج ایک طور پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا دوسرا پرائمری تعلیم کے شعبے میں وزیراعظم پنجاب صدی اللہ علیہ وسلمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاپٹر مراد راہ صاحب کی قیادت میں کچھ اچیور میٹ صاحب کے سامنے رکھوں گا دو پولٹیکل ایشوز ہیں ایک مولانا فضل رحمان صاحب کی جناب کے حوالے سے جو انہوں نے تازہ تازہ کارنامہ سے انجام دیا اور دوسرا کلبوشن سنگی عدیف کے حوالے سے آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن جو ٹیمپو بناتی رہی کچھ وہ فیکشن فگرز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں وزیراعظم صدی اللہ علیہ وسلمان بزدار صاحب کو اور میاں محمود الرشید صاحب کے جو محکمہ ہاؤسنگ اور اربن ڈویلپرنٹ اور پبلک ہیلتھ انجئرنگ کے منسٹر ہیں میں انہوں نے خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق اس ایشو پہ جس کے اوپر عوام اور انویسٹر تقریباً جو ہے وہ بری طریقے سے کھجل خار ہوا کرتے تھے پنجاب کے اندر اس شعبے میں ریفارمز لے کر آئے اور وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہے جس کے تحت چار بنیادی کام ہے جن کے حوالے سے ای خدمت مراکز آٹھ ڈویجنل ہیڈکوارٹرز پہ بنا دیئے گئے ہیں اور اگلے ایک مہینے کے اندر چھتیس کے چھتیس ازلا میں زلے کی سطح پہ جائے وہ ای خدمت مراکز بن جائیں گے اور جن میں چار بنیادی جو ایکٹیوٹیز ہیں اور جو خدمات ہیں وہ ون ونڈو آپریشن کے تحت جناب وہاں پہ سروسز دی جائیں گی ان میں ایک تو آپ کے رہائشی کمرشل اور سنتی تعمیر کے جو نقشے ہیں ان کی منظوری دوسرا آپ کے جناب پروجیکٹ جو ہوتے ہیں یہ جتنے کنسٹرکشن کے جناب آپ کے کمرشل ہے ریزڈنشل ہے یا سنتی ہیں ان کی کمپلیشن کا سیٹیفکیٹ کسی بھی پروجیکٹ کی کمرشل یا سنتی پروجیکٹ کی زمین کی تبدیلی کا جناب سیٹیفکیٹ اور پھر جو نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے جناب منظوری کا جو سیٹیفکیٹ ہے یہ چار ایسے ایشوز ہیں جس پہ مہینوں انویسٹرز جو ہے وہ کھجل ہوا کرتے تھے اور اس میں کروڑ روپے کی کرپشن ہوتی تھی ارب روپے کی کرپشن انوالو ہوتی تھی لیکن پھر بھی ان کا معاملہ ساٹوک نہیں ہوتا تھا تیس دن سے لے کے پچھتر دن کے ایک ٹائم پریڈ تیگ کر کے بقاعدہ یہ ریفارمز کر دی گئی ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق صدار عثمان بزدار صاحب نے ای خدمت مراکز قائم ہو چکے ہیں تقریباً تیرہ چودہ سو درخواستیں اس پہ آئیں ان میں سے پانچ سو سے اباب جو ہے وہ نبتا دی گئی ہیں اور ٹائم پریڈ رکھ دیا گیا ہے تیس دن سے لے کے پیسٹ پچھتر دن ہیں ان کے اندر وہ ادارہ یہ چاروں سروسز دینے کے حوالے سے پابند ہوگا اور اگر کوئی کسی قسم کے کاغذات کی کجی کمی ہوگی ان چار خدمات کے حوالے سے سروسز کے حوالے سے تو ایک آٹومیٹک جینا جنریٹ کیا گیا ہے ایپ جس کے تحت جو ہے وہ اپلیکنٹ کو جو ہے وہ میسیج چلا جائے گا کہ آپ کی یہ ایک کاغذ اس میں کم ہے یا یہ ڈاکومنٹ آپ کا مس ہے اور وہ اپنے اس ڈاکومنٹ کو پورا کرے گا اور اس کے بعد تیس دن کے اندر چالیس دن کے اندر پیسٹ دن کے اندر اس کو جو ہے وہ ساری یہ سروسز جو ہے وہ پروائیڈ کر دی جائیں گی اور اس کو یہ سارے سیٹیفکیٹس دے دی جائیں گے اور یہ سب سے زیادہ ٹچی تھے اس میں میکمائی مال اس میں آپ کا جینا ڈیویلپنٹ آتھارٹیز کارپوریشنز واسا اور پتہ نہیں کتنے ادارے جو ہے وہ انوالب ہوتے تھے جس کے درمیان جا وہ شٹل کواک بننا پڑتا تھا جا ہے وہ انویسٹرز کو اور اس کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ کانسٹرکشن انڈسٹری پروموٹ بھی ہوگی اور ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو مزدوروں کو اس میں جاب بھی ملے گی یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی بہت سے جو سینکروں کارنامے ہیں ان کی حکومت کے جو بڑے اچھے طریقے سے پہلی دفعہ پنجاب میں سٹارٹ کیے گئے ان میں سے ایک ہے دوسرا ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے جو انتہائی ویجلنٹ ایفیشنٹ پرائمری سکول ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں ان کی قیادت میں اور پنجاب حکومت اور وزیرا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی سرپستی میں جو پرائمری سکول ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ اچیومنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پنجاب کے گیارہ ازلا میں ایک سو دس مارڈل سکولز اس کا آغاز ہو چکا ہے جن میں تقریباً کوئی تیس فیصد کے قریب سیول ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دسمبر دو ہزار بیس اس سال دسمبر میں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے ایک سو دس مارڈل سکول ہیں گیارہ ازلا کے اندر تیرہ زلو کے اندر سکولوں میں تقریباً دو ہزار کلاس رومز ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اور دسمبر دو ہزار بیس میں وہ بھی کمپلیٹ ہوں گی دس زلو میں چار سو لائبریریز کا قیام وہ شروع کیا جا چکا ہے اور وہ دسمبر دو ہزار بیس تقریباً کوئی آپ کے پانچ مہینوں کے بعد انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے اس کے علاوہ سترہ زلو میں ایک ہزار سائنس لیبریریز کی کا جہاں وہ ترقیاتی سیول ورکس اور پھر اس کے لیے ایکوپنٹ کی خیداری یہ بھی دسمبر دو ہزار بیس تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ای ٹرانسفر پالیسی میں یہ سمجھتا ہوں وہ نام نے ہاتھ خادمے آلہ ہوتے تھے وہ بہت بولتے تھے بہت نعرے لگاتے تھے حبیب جالب کے شہر کی پھٹیاں توڑتے تھے ہڑیاں توڑ دیتے تھے مائک توڑ دیتے تھے لیکن کام کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی یہ چیز نہیں کر سکے کہ ڈھائی عرب رپے کی کرپشن ہوتی تھی پرائمری سکول کے شعبے میں اس حادثہ کی صرف ٹرانسفر کے جناب ایشو کے اوپر جو آپ کا ایک نائب کاسد سے لے کے اور آپ کے جناب سیول سیکٹیریٹ تک کے بیٹھے ہوئے افسران وہ جو ہے وہ کمایا کرتے تھے وزیلہ پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راز صاحب نے اپنی وزارت کے اندر ای ٹرانسفر پالیسی بنائی جس کے تحت ایک ایپ بنائی گئی جس کے تحت آپ کے ڈھائی عرب رپے کی کرپشن جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوئی ہے ڈھائی عرب رپے کی اور اس میں تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ایک نالج کی گئی اور اس کے اوپر ایمپریمنٹیشن ہوئی اب کسی قسم کا کسی ٹیچر کو کسی کلرگ کسی سپریٹینڈنٹ کسی سیکشن افسر کسی ڈپٹی سیکٹری کے پیچھے بھاگنے کی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی آٹومیٹک جو ہے وہ اس کی روز اور ریگلیشنز کے مطابق جو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیگل کوڈل فارمالٹیز کے اندر وہ جو ہے وہ ایک نالج ہو جاتی ہے اور وہ فلفل ہو جاتی ہے پھر اسی طریقے سے سترہ ازلا میں ایک ہزار آئی ٹی لیبارٹریز جو ہے وہ دسمبر دو ہزار بیس تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی اور تقریباً جو ہے وہ آپ کے بارہ سو ستائیس سکول ہے جو ایلیمنٹری سے سکینڈری لیول پر جو ہے وہ جن کی اپگریڈ ایڈیشن ہوئی سولہ عرب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا کم از کم سولہ عرب روپیہ بارہ سو ستائیس سکول ہے جو میڈل تھے جن کو ہائی بنانے کے لیے سولہ عرب روپیہ ایک ٹیڈی پیسہ لگائے بغیر کسی ایم این اے ایم پی اے کی سفارش کو دیکھے سنے بغیر میرے حلقے میں جنب ایک سکول میڈل سکول جو ہے وہ شکریال کے اندر اپگریڈ ہوا اور وہ ہائی سکول بن گیا ہے میری کوئی سفارش میری کوئی جنب اس کے وزیر تعلیم کے پیچھے سیکٹری تعلیم کے پیچھے جانے کی زوت نہیں پڑی اور آپ کی جنب وہ اپگریڈ ہو گیا یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں اور صدار عثمان بزدار صاحب کا تبدس کا نامہ ہے سولہ عرب رپے کی بچت ہوئی ہے اور بارہ سو سو ستائیس میڈل سکول وہ ہائی سکول بن گئے ہیں یہ جنب ہماری کچھ پہلے آپ کے سامنے اچیومٹس اور پرفارمس جو ہے وہ ایڈوکیشن کے شعبے میں رکھی دو پلٹیکل ایشوز ہیں ایک تو جنب ساری پاکستانی قوم کو آج اس پریس کارفرس کے ذریعے سے مبارک بات ہو حضرت علامہ مولانا فضل الرحمن صاحب مدزلہ علیہ دامت برکاتوالیہ پیرے تریقیت رہبرے شریعت ان کی جمہوریت کے لیے مساکہ جمہوریت کے لیے جو بھاگ دوڑ تھی اور جو اے پی سی اے پی سی تھی وہ سمر آور ہو گئی وہ جناب پھل آور ہو گئی وہ جناب ریزلٹ آور ہو گئی اور ان کا بھائی زیاؤر رحمان صاحب ڈپٹی کمیشنر کراچی جو ہے وہ تائلات ہو گئے میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کی دونمری کی اقربہ پروری کے رستے گور سر فن یہ نکال لیتے ہیں ابھی پچھلے جنہوں یہ گئے ٹرائیکہ کی میٹنگ ہوئی مولانا فضل الرحمن صاحب ادھر بیٹھے ہیں ادھر جناب زنداری صاحب بیٹھے ہیں ادھر بلاول زنداری صاحب بیٹھے ہیں فوٹو چلی لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں جمہوریت کی بہتری کے لیے مساکہ جمہوریت کی بہتری کے لیے پارلیمالی سسٹم کی بہتری کے لیے پتہ نہیں کون سا چند چڑے گا پتہ لگا جناب اس کا ریزلٹ کیا آیا زیاؤ ریمان صاحب جن کی آج تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دوں پی ٹی سی آل کے اندر عام سے گریڈ پندرہ سولہ کے ملازم تھے دو ہزار سات کے اندر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے جو انہوں نے حکومت لی تھی دورانی صاحب نے ان کو پی ایم ایس پروینشل منجمنٹ سرویسز اس گروپ کے اندر اللیگلی جناب ڈال دیا پھر اس کے بعد مساکہ جمہوریت کی چھتری تلے یہ جو آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن ہے جس میں نون لیگ بھی ایک بنیادی رکن ہے انہوں نے مساکہ جمہوریت کے تحت جو ان کے سیاسی رشتہ داری قائم ہوئی تھی انہیں خوشحاب کے اندر اپنے دور کے اندر ڈی سی لگائی رکھا اب انہیں سندھ کے اندر سندھ حکومت کی ریکوزیشن پہ پہلے وہاں سے ملوایا گیا اور پھر جناب انہیں ڈیپٹی کمیشنر تائنات کر دیا گیا انسپائیٹ آف جس پاوجود اس کے کہ دو ہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کسی قسم کے کسی دوسرے صوبے کے صوبائی کیڈر کے ملازم کو کسی اور صوبے میں جا کے جو ہے وہ تائنات نہیں کیا جائے گا یہ سندھ کے حوالے سے ہی ان کی ایک رولنگ تھی اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے حضرت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب اور خصوصاً بلاول زرداری صاحب کہ جو پچھلے کئی عرصے سے اندہ فلور آف دا ہاؤس اور پریس کارفسس کے اندر روز اور ریگولیشن کی جمہوریت کی پارلیمانی سسٹم کی ایتھکس کی ویلیوز کی روایات کی حق کی سچ کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیتے ہیں آج نہ ہم انہوں نے اپنی اس پوری تعلیم تعلیمات جو تعلیمات ہمیں دیا کرتے تھے اور تازہ تازہ بھی جو ہے وہ کل پرسو بھی تقریر کر کے گئے اور تقریر کر کے کورم کی نشاندہی اس طرح کی جیسے وہ گلی محلوں کے اندر چھوڑے بچے جو ہے وہ گھنٹیاں بجا کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں نا کسی کی پلکل اسی طرح تقریر ختم کی اور فوراں کورم کی نشاندہی کی اور مراد سعید کی فلبدی تقریر سے بچنے کے لیے بھاگے اور مراد سعید آج کے لئے ان کے لئے چھیڑ بنے ہوئے ہیں ان بلاوزداری صاحب کے لئے عرض ہے کہ جناب آج زیاؤر رحمان صاحب آپ کے لئے کلنگ کا ٹکہ بن کے جناب آپ کی پرفارمس آپ کی حق سچ باتیں آپ کی ان ساری تعلیمات اور ان ساری اخلاقیات کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں کہ جن کے حوالے سے نیبن کے اندر بھی جو انا وہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے لیکن آپ نے اپنے جناب سیاسی رشتہ داری نبھالی اور آپ نے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ مساکہ جمہوریت رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا اس کی روایات ابھی بھی قائم رکھی تو انتہائی شرمنات یہ تائناتی ہے لیکن پوری پاکستانی قوم کے سامنے مولانا فضل رحمان صاحب کا اور جناب مولانا عاصف زرداری صاحب کا اور جناب آپ کے بلاون زرداری صاحب کا چہرہ جو ہے وہ پہ نکاب ہو گیا ایک تو یہ آپ کے سامنے کے لیے رکھنے تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ حضرت مولانا فضل رحمان صاحب کی ہر بھاگ دوڑ جو ہے وہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست ہوتی ہے یہ میں نے یہ ڈائلاغ اجاد کیا اصول کے نام پہ وصول کی سیاست لوگ کہتے ہیں یار فیاض چوہان غلط کہتا تھا آج آپ کے سامنے آگیا کہ جناب کس طریقے سے یہ وصولیاں کرتے ہیں تو انتہائی قابل مضمت ہے آخری چیز اور آخری ایشو کلبوشن سنگ یادیف کے اوپر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن نے بڑا تماشا کیا پچھلے چھے دنوں کے اندر بہت تماشا کیا چائے کی پیالی میں بہت طفان کھڑا کیا بڑا جناب رضا ربانی صاحب سے لے کے بلاول زنداری صاحب سے لے کے خواجہ عاصف صاحب سے لے کے نون لیگ کی قیادت پیپس پارٹی کی قیادت بڑا جناب انہوں نے اشل کود کی وہ کسی نے کہا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہائیس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا صورتحال یہ ہے کہ کلبوشن سنگ یادیف دو ہزار سولہ کے اندر پکڑا گیا آج تک نون لیگ کے وہ قائد جنس کو قائد کا درجہ دیا ہوا ہے جو اس وقت تاہیات بھی اور واہیات بھی ناہل ہیں انہوں نے آج تک کبھی کلبوشن سنگ یادیف کا نام اپنے موں سے لینے گوارہ نہیں کیا اسی دو ہزار سولہ کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر سسمہ سراج صاحبہ جو ان کی وزیریں خارجہ تھی انڈیا کی انہوں نے ایک جالی مسلمان جو بنیادی طور پر ہندو تھا اس کو مسلمان کے طور پر پیش کر کے اس کو جیش محمد اور پتہ نہیں آئی ایس آئی کا ہینڈر قرار دے کر جو جھوٹا اور فیک تھا اور ہندو تھا وہ مسلمان بھی نہیں تھا اس کے حوالے سے اپنی تقریر کے اندر پاکستان کو اتنا ڈی گریٹ کیا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے دو ہزار سولہ کی جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی ہمارے پاس تازہ تازہ یہ کلبوشن سنگھ یادیو موجود تھا جس نے اعتراف کیا کہ میں نیوی کا انڈین نیوی کا افسر ہوں میں رو کا ایجنٹ ہوں میں نے خیبر سے لے کے کراچی تک گوادر سے لے کے چترال تک کیا کیا میں نے جناب دہشت گردی کے واقعات کروائے کس کس کو سپانسر کیا کیسے کیسے سپانسر کیا لیکن یقین جانے ہمارے ملک کا وزیر آزم اس جنرل سبلی کے اندر سراج سے جو ہے وہ مار کھا کے آگیا اس نے جھوٹ کے اوپر ہمیں پاکستان کو ڈیگریٹ کر دیا لیکن ہمارا وزیر آزم سچ کے اوپر بھی جو ہے وہ کلبوشن سنگھ یادیو کا نام لینا اس نے گوارہ نہیں کیا وجہ کیا تھی دوسری طرف پیپس پارٹی کے بلاول زردانی صاحب آج کل بڑے جناب چہک چہک کے لہک لہک کے مہک مہک کے کلبوشن سنگھ یادیو کا جناب تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ اس کو این نارو دے دیا گیا یہ وہی بلاول زرداری صاحب ہیں جن کی والدہ محترمہ بینزیر بھٹو صاحبہ نائیٹین ایٹی نائن کے اندر وزیر آزم تھی اور راجیو گاندی وہ پاکستان کا دورہ کرنے آئے جن کی عمرے تو دس دس سال ہے نا سیاست میں شاید وہ بھول جائیں یا جن کی عمرے صحافت کے اندر آٹھ سال دس سال ہے وہ شاید بھول جائیں جو سینئر صحافی اور جو سینئر پولٹیشن وہ سب جانتے ہیں اس وقت کشمیر ہاؤس کے بورڈ تھے مہریئٹ ہوتل کے سامنے انہوں نے اس روٹ کے اوپر جہاں سے راجیو گاندی نے گزرنا تھا محترمہ بینزیر بھٹو صاحبہ نے وزیر آزم پاکستان کی حصیت سے وہ بورڈ اتروا دیئے کہ کہیں راجیو گاندی اور انڈیا ناراض نہ ہو جائے وہ بلاول زرداری آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جناب انڈیا اور کلبوشن سنگھ یادیو اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز آن ریکڈ یہ بات کر رہا ہوں میساک جمہوریت جس کو میں کہتا ہوں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم میساک جمہوریت کے بیس نکات میں سے ایک نکتہ آج یہ بڑی امپورٹنٹ اور نئی چیز ہوگی لیکن یہ نئی ہے نہیں ہے آج میں بے نکاب کروں گا تذکیر کے لیے پاکستان کی عوام میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی تذجیہ نگاروں کے لیے بھی اور آنکرز کے لیے بھی میساک جمہوریت جو غیر ملکی طاقتوں نے کروایا تھا کس کے درمیان نون لیگ نواز شریف صاحب پیپرز پارٹی محترمہ بینزر بھٹو صاحبار زدداری صاحب اسوند یار ولی صاحب مولوی فضل الرحمن صاحب الطاف حسین صاحب وہ گینڈہ صوامی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب آپ کے محمود خان نچکزئی صاحب یہ ساروں کو میساک جمہوریت کے تحت جو اکٹھا کیا گیا اس کے بیس نقاط تحت کیے گئے اس میں ایک نکتہ کیا تھا ایک نکتہ یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے انڈیا سے مخاسمت نہیں کرنی انڈیا جو مرضی کرے پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے ان تمام جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میساک جمہوریت پر ان کی اگر حکومتیں آئیں گی اور اگر حکومتیں نہیں بھی ہوں گی آپوزیشن میں بھی ہوں گے انڈیا کے ساتھ اڈا اور پھڈا نہیں لگانا انڈیا چاہے دہشت گردی کرے پاکستان میں انڈیا را چاہے پاکستان کے اندر جا ہے وہ لاو نیسٹرس کریئٹ کرے انڈیا را اور انڈیا دہشت گرد چاہے پاکستان کے جرت مند اور دلیر افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو شہید کرے انڈیا چاہے پاکستان کے اندر مساجد کے اندر گرجہ گھروں کے اندر بم دھماکے کرے انڈیا چائے پاکستان کے اندر ہماری تنصیبات کے اوپر حملے کرے انڈیا چائے پاکستان کے اندر ہر قسم کے گنڈا گردی اور پدباشی کرے لیکن انڈیا کا نہ نام لینا ہے نہ تذکرہ کرنا ہے نہ دشمنی کرنی ہے نہ مخاصبت کرنی ہے نہ کسی نیشنل ریجنل انٹرنیشنل فورم کے اوپر انڈیا کو بلیم کرنا ہے یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تاہیات اور واہیات نہ اہل ہو کے باہر جو اس وقت لندن میں بیٹھے اپنی پلیٹیں ٹھیک کرنے لگے ہوئے نواز شریف صاحب انہوں نے جان کے اسی سگنیٹری ہونے کی حیثیت سے اور غیر ملکی ملک دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کلبوشن سنگ یادیو کا نام آج تک نہیں لیا اور جب تک وزیر اعظم رہے کسی نیشنل ریجنل انٹرنیشنل فورم کے اوپر نہ انڈیا کو بلیم کیا نہ کلبوشن سنگ یادیو کا نام لیا وہ آج کلبوشن سنگ یادیو کے نام پر جناب بڑی سیاست کر رہے ہیں وہ پارٹیاں اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اور آخری بات اپنی ختم کرتے ہوئے یہی نون لیگ کی حکومت تھی یہی آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن تھی یہی مساق جمہوریت کی چھتری طرح سارے رشتہ دار یہ جو پھپی ذات دائی ذات سیاسی رشتہ دار بنے ہوئے تھے انہوں نے پلاننگ کر کے مودی کو خوش کرنے کے لیے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق مودی کی دی ہوئی سٹریٹیجی کے مطابق یہی نون لیگ کی حکومت اپنے ان مساق جمہوریت کے رشتہ داروں کے مشورے سے کلبوشن سنگھ یادیو کا کیس عالمی عدالت کے اندر لے کر گئے تھے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر لے کر گئے تھے اب جب آپ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے گئے تو پھر پاکستان پابند ہو گیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے فیصلوں کا ڈیسیجنز کا سبمیشنز کا ان کی جناب ہر قسم کی پالیسی کا اور اسی پالیسی کے تحت کل وزیر قانون فروغ نصیم صاحب نے بڑے احسن طریقے سے ان کی ساری کلبوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو منافقت کے اوپر اور میکا والی کی سیاست کے اوپر مبنی چانکیا کی سیاست کے اوپر مبنی گوئے بلز کی سیاست کے اوپر مبنی جو ان کا ڈراما تھا پچھلے چھے دن سے وہ جھاک کی طرح بٹھا دیا جو تھوڑی بوتی رہ گی ہوگی وہ آج انشاءاللہ ان کی جھاک بیٹھ جائی کہ جناب ہم اسی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے فیصلوں کے پابند ہیں اور ان کی فیصلوں کی روشنی میں صرف کانسلرز کی رسائی دی گئی ہے نہ کوئی این نارو نہ کوئی رہائی نہ کوئی فیسلیٹیشن لیکن یہ بھی جو دیا گیا ہے یہ آپ جو کیس لے کر گئے تھے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اس کے تحت اور پلاننگ یہ تھی انڈیا کی کہ اگر عالمی عدالت کا فیصلہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا تو وہ بھاگا بھاگا سلامتی کانسل جائے گا اور وہاں جا کے پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگائے گا اور ایف ایٹی ایف کے حوالے سے پاکستان نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں جو ایک بہت اچھے طریقے سے اپنا پورا کیس لڑتے ہوئے پاکستان کو گریل لسٹ سے نکالنے کہ بلکل قریب آ چکے ہیں دوبارہ پاکستان کے لیے جاؤ مسائل کر دیے جاتے لیکن پاکستان کی حکومت نے بڑے ایشن طریقے سے وہ پورے کا پورا انڈیا کا پلان ناکام کر دیا لیکن وہ ماحول بھی اگر بنا تو صرف اور صرف ان کے جو کوٹ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جو کیس لے کے گئے اس کی وجہ سے بنا یہ کچھ ایشوز تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے تو اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کی قیادت میں اور صدیان عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایسے ایسے اصلاحات ہوئی ہیں کہ جو آج تک پنجاب کے اندر نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا پچاس لاکھ خاندان کو سوہ سات لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے اس سے بڑی اور کونسی ہو سکتی ہے اس سے بڑی کونسی ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے اندر دس نئے ہسپتال ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے اس سے بڑی کونسی ہو سکتی ہے کہ انیس سو بانوے کے بعد لاہور کے اندر ایک ہسپتال سرکاری نہیں بنا تین ہسپتال جانا تقریبا وہ صرف لاہور کے اندر ان کی بنیاد شروع ہو چکی ہے تو یہ تو بات پہلی آپ نہ کریں دوسری جو آپ نے کہی کہ پچاس لاکھ گھر دو سال گزر گئے آپ ماشاءاللہ سارے پریکٹکل لوگ ہیں آپ کا میچ ہے یہ پچاس عوروں کا آپ نائنٹی ایٹ پرسنٹ میچز کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ پہلے بیس عور ابھی تو بیس عور ہوئے ہیں تیس عور رہتے ہیں پہلے بیس عور میں ابھی آپ کا جناب اکثر ہوتا ہے کہ پندرہ پرسنٹ بھی آپ کا سکور اچیف نہیں ہوتا لیکن آخری تیس عوروں میں جناب آپ وہ سارا چیف کر لیتے ہیں تو آپ بیغمبر انشاءاللہ تیس عور بکایا ہے یہ امران میں دیکھیں بات یہ ہے کہ چودی برادران میرے لئے قابل احترام ہیں میرے بزرگ ہیں ان سے میرا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے خصوصا چودی پرویز لائی صاحب سے تو یہ ان کا اور نیب کے درمیان کا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا نہ میں کافلی کا ترجمان ہوں نہ میں نیب کا ترجمان ہوں سورے نا سورے میری بات باقی نیب کی پروسیکیوشن کے حوالے سے نیب کا جو سٹائل آف ورک ہے اس کے حوالے سے ہماری اپریہنشنز بھی ہیں پبلک کی بھی ہیں میڈیا کی بھی ہیں اور حقیقتاً کچھ ہیں ٹھیک ہے نا جی کہ چوروں کو صحیح سزار نہیں مل رہی ڈاکوں کو سزار نہیں مل رہی کیس انٹرز ریڈ تک نہیں پہنچ رہے کوئی جناب نشان عبرت پرابر طریقے سے چیزیں نہیں بن رہی تو اس کے اندر چینجز کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہوئے ہیں سیاسی سیاسی جو سکتے حال ہیں اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو مولانا فضل ریمان صاحب جو دیو کافی مختلق کے انہیں بلاوہ زرزاری سے شاہد کی کانسر زرزاری سے ملاقات دی گئی اس کے بعد انہیں واحش کی کہ وہ شہباش بیف صاحب سے ملاقات کریں گے شہباش بیف صاحب سے رابطہ کیا گیا بلاوہ کی بیچی وہ تین دن لہور ہے پھر 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 چلے گئے شہباش بیف صاحب نہ ملے اب تو یہ جملہ جو ہے کافی زبانے زدیام ہے جس میں خارج صاحب کی کنمیٹر ڈیل بتائی ہے کہ انتظار کریں گے وہ کس بات کا انتظار ہے شہباش بیف صاحب کو کہ وہ پھول کر ملنی نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے انہوں نے ایک چائے کی پیالی میں طفان یہ کھڑا کیا وہ میرا بھائی ہے حسن مرتضی جنہ وہ ملاقات کر کے آئے حمزہ شہباش صاحب سے اور خبر چلا دی گئی جناب کے پنجاب کے اندر دونوں مل کے حکومت بنائیں گے میں نے اس پر بڑا ایک دلچسپ رفسہ کیا تھا وہ بچارے گاؤں کے اندر دو غریب لوگ تھے وہ ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا انہوں نے کہا یار عشتہ کرتے ہیں آپ اس پر بیٹھ گئے انہوں نے کہا یار تو منوچوچ صاحب کیا کرتے ہیں میں تینو رائے صاحب کیا کریں گا چلیس بانے دونوں آپ اس عزت کر لیا کر آنگے تو بالکل مثال اس وقت یہی ہے پچاس این پی اے پنجاب کے اندر نون لیگ کا ان سے متنفر ہے دس میں سے دو جو ہے وہ پیپس پارٹی کے جناب کانوں کو ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں بلاول زداری صاحب کی اور آصف زداری صاحب کی کرپشنیں دیکھے دو نمریاں اور ٹیٹیاں دیکھے تو بھائی کہاں سے وہ اکثر میں کہتا ہوں جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں ملا وہ کدھر سے لے کے آگے بس یہ وہی ہے تو میکی رائے صاحب آفت میں عزم صاحب آفت میں جی عزم صاحب اس کے بعد آپ جو حرم صاحب یہ فائے گا کہ حکومت فالف تحریک کے لئے بلاول فرصہ بڑے سلطر نظر آ رہے ہیں یہ کہنا ہے کہ یہ یہ بات شاید پجاب سے ہم اپنی ایک حکومت تحریک کا آواز کرے گے جہاں پر حکومت کچھ کل ٹائم وہ لانا جا رہے ہیں آپ سمتے ہیں ایسی جو حکومت فالف تحریک ہے وہ کتنی کارگرس حافظ رسکتی ہیں ان حالات میں جب کرونا ببا بھی ہے اور پجاب گرمیٹ ویڈیو دوری سی بیک فٹ سے نظر آئے ہیں دس سال ہو گئے ہیں دو سال دو سال سے ہم کیا سن رہے ہیں یہ بجڑ کے بعد یہ چھوٹی عید کے بعد یہ بڑی عید کے بعد یہ محرم کے بعد یہ بارہ ربیل اول کے بعد یہ ذلحج کے بعد تحریک شروع ہوگی اور بھائی تحریک چلانی ہے پانی سے پکوڑے نہیں تلنے میں نے تو ان کو آفر کی ہے بلاول زرداری صاحب کو بلاول زرداری صاحب یہاں آئے تھے تین دن بیٹھے رہے وہ شباز شریف صاحب نے ان کو ٹھینگنا دکھا دیا کیوں؟ شباز شریف صاحب بھول سکتے ہیں اور آلے شریف کہ جب پچھلے پانچ سال تھے آلے شریف کے خلاف کوگلا چھپا کی جو میں رات آئی ہے جڑ آگے پچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والا مول بنا ہوا تھا تو یہ اس طرح ہاتھ کر کے دونوں باپ بیٹا جناس دور سے تماشا دیکھ رہے تھے آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب اب جب ان کی سارا کچھ رڑ گیا ویلے ہو گئے نقام نامراد سب کچھ فارغ آلے شریف کا تو اب وہ ان کی باری آئی ان کے فیصلے آنے لگے ہیں نیپ کے بھی عدالتوں کے بھی ان کی کرپشن کے ان کے اببا جی کے پپی جی کے مو بولے چچا کے اور ان کے اب یہ بھاگے بھاگے آئے تھے شباز شریف صاحب کا کندہ استعمال کرنے شباز شریف صاحب کوئی زیادہ ہی سہنے نہیں انہوں نے کہا اچھا انہوں نے تین دن جناب ٹھینگنا دخوایا ناملاقات کی تو بڑے بے آب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مزدار بلاول زرداری صاحب ناکام اور نامراد یہاں سے گئے جاتے جاتے جناب وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب پہ اور نیب پہ اپنا گصہ نکال گئے جناب کوئی حاصل وصول نہیں ہے نہ کوئی تحریک چلنی ہے اگلے تین سال ایک مہینہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں وفاق اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں معاملات چلے گئے نیب کی کارکتی سے آپ مطفیق ہیں کیونکہ جو دیکھیں نیب کے حوالے سے میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ نیب کی کارکتگی سے تو میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں عوام بھی کہ ان چوروں ڈکوں کو جن کے خلاف جی ای ٹیز بنی ہیں جن کے خلاف کیسز بنے ہیں جن کے خلاف چیزیں کلیئر ہیں وہ منظور پاپڑ والا وہ نصار گل وہ مسرور احمد ٹھیک ہے جی وہ ٹیٹیاں ٹھیک ہے نا جی جن کے نکلنے پہ ان کی سیٹیاں بجتی ہیں یہ ان کا کوئی ایڈ ہونا چاہیے اس خوالے سے ہمارے اپریہنشن تو ہیں جی موسیل موسیل آپ اس کے بات اچھا جوہان صاحب آپ جن کے آدمی شباب میں جمعیت کے ناظیم کی ریعہ ہوگا یہ نصیم حجازی بغیرہ نصیم حجازی بغیرہ کے ناول بھی پڑے ہوں گے سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ عمران صاحب میں جذبہ بہدار بڑھنے کے لئے وہ انہیں نصیم حجازی کے ناول بجوائیں گے تاکہ وہ تقدیریں نہ کریں کشمیر کے لئے امریک دامات کریں تو آپ اس راج الحق صاحب کو کچھ بجوائیں گے اور دوسرا یہ بتا دیں گے جب چوڑری برادران کی ٹیٹیز کی بات آتی ہے منی لارڈنی کی بات آتی ہے تو آپ انہیں کاملے احترام بتا دیتے ہیں ان کی جانبی کوپو کے رکھ اسی طرح کریں جس طرح نوٹی کو پپل پارٹی کی جانبی کرتے ہیں نیاب نے کہا دیا ان کی منی لارڈنی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے آج کھل کے بول ہی دیں سراج الحق صاحب میرے بھائی ہیں وہ نازم اعلیٰ ہوتے تھے جمعیت کے میں اس کا نازم اڈوین تھا ٹھیک ہے نا جی میں انہیں صرف اتنا عرض کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی آئیڈنٹیٹی کے حوالے سے پاکستان کی پہچان کے حوالے سے پاکستان کی عزت اور احترام کے حوالے سے جو کردار ہے نا وہ بالکل وہی ہے کہ کیا میں نے اس خاکنا سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہماموں کا بوتر کا بھوکا نہیں میں کہہ باز کی زندگی زہدانہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروی شہوم ہے کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ تو جناب وہ شاہی صرف قائد ہے اس نے جو کردار ادا کیا ہے پہلے ٹویٹ سے لے کے حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم کا آج تک وہ کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے صحافتی حوالے سے اور ہر حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی فرد بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے انگلی نہیں اٹھا سکتا آخری سوال جناب آخری سوال جی خاتو خاتو بہرحل ہو اس کہانی پرانی ہو گئی ہے اور ایک چیز بس کلیر کر دوں کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب ایز اچیف ایکزیکٹر انتہائی مضبوط اور انتہائی اہم حیثیت رکھتے ہوئے اپنے سارے معاملات چلا رہے ہیں چاہے وہ بیوروکریسی کے ہو چاہے وہ پلیٹیکل ہوں جی خواہی صاحب جوان صاحب صرف لیریٹی قرمائیے گا آپ نے کلیوشن سنگ یادو کا معاملہ تمام طرح صاحب کا حکم انڈیا عمرت آواز شریف کی پالس کو گرکا اس وقت پچھلے دو اور آئی سامسے اندوستان سلسل ایل او سی پر خلا برزی کر رہا ہے آپ دوسرے دیسر دن فائل چاہ رہی ہے کلیوشن ہم نے مکڑ دیا وہ کھلا گیا لیکن ہماری پالسی کیا ہے کہ ہم ایک طرح بھوڑیاں کھا رہے ہیں دوسرے تو کلیوشن 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 دیکھیں ہماری پالیسی تو بڑی کلیر ہے کہ ادھر موڈی کا انڈیا ہے جس کا امیج کیا ہے مسلمانوں کو قتل و غارتگری کا شکار کرنا دیلی کے فسادات کروانا ایل او سی پہ گھنڈا گردی کرنا اپنی ہی ہندو دلت قوم جو ہےنا اس کے اوپر ظلم اور جبر کرنا کرسٹین کمیونٹی کے اوپر ظلم اور جبر کرنا فستائیت یزیدیت اور ہٹلر کا جناب سیکنڈ پارٹ وہ ایک پورا محول اور پورا مزاج ایک تو وہ ہے پھر اینڈ میں آکے چین سے چھتر اور لٹر کھانا اور پھر وہ چھتر اور لٹر سپانسرڈ ویڈیا ہے وہ چاہ چاہ سارا دن لگا ہوتا ہے چائنہ کے خلاف ان کی دیکھنے والی حالت ہے انڈ ریزلٹ ان کا یہ دوسری طرف پاکستان عمران خان صاحب کا پاکستان جہاں پہ نہ کسی کی مندر کی تعمیر کے اوپر نہ کسی کے گرجے کی تعمیر کے اوپر نہ کسی کے گردوارے کی تعمیر کے اوپر کوئی کتخن نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کرتار پور کے حوالے سے کی مذہبی جو ایک افیکشن ہے اپنے مذہب سے اس کے لیے فسیلیٹیشن جو دی ہے پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے یہ ہے عمران خان صاحب کا پاکستان تو باقی جہاں پر وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ انڈین را انڈین فوج گربن کرتی ہے تو پھر ستائیس فرری کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی بولی وڈ بناتی ہے تارے زمین پر تو ہم بناتے ہیں تیارے زمین پر ٹھیک ہے نا جی فلم تو آپ بے غم رہیں جب وہ گلے کا ڈھول کوئی باندیں گے یا باندتے ہیں تو اس کو بجائیں گے انشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے پاکستان کی فوج بھی اور پاکستان کی عوام بھی انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را اور مودی کا انڈیا اگر کرے گا لیکن جہاں تک اپنا ایک فیس ہے تو فیس ہمارا پاکستان کے بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے